دوستو کر گاڑیوں کی بات کریں تو دنیا میں انگینت ایسی کمپنیز موجود ہیں جو آئے دن نئے نئے ڈیسائنز کی کار لانچ کا دی رہتی ہیں تاکہ کسٹومرز کو اٹریک کیا جا سکے آپ سب نے بہت سی ایکسپنسیب اور سپورٹس کارز دیکھی ہوں گی لیکن آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنایا جانے والی سب سے انچوشل وہیکلز کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں سب مرین کار دوستو آپ میں سے زیادہ در لوگ سب مرین کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ ایک ملیٹری وہیکل ہے جو کہ سمدر کی گہرائی میں چلنے کے لیے بنای جاتی ہے لیکن کیا کوئی کار بھی پانی کے اندر چل سکتی ہے سننے میں تو یہ بات بالکل نانسنس لگتی ہے لیکن ایک ڈیسائنڈر نے ایسی کار بنائی ہے جس سے آپ پانی کی گہرائی میں بھی چلا سکتے ہیں یہ جو سپورٹس کار آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر کوئی امیجن میں نہیں کر سکتا کہ یہ ایک س سب مرین کی طرح پانی میں چل سکتی ہے اس کارڈی کے فرنٹ میں دو وارٹر جیٹس لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے یہ پانی کے اندر چلتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سپورٹس کار روپ لیس ہوتی ہے it means کہ پانی میں جاتے ہی آپ گیلے ہو جائیں گے اس کے اندر آکسیجن ٹینکس لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے ڈرائیور اور پیسنجر سانس لے سکتا ہے یہ انجیوزول کار تیس فٹ گہرے پانی میں بھی چل سکتی ہے اور آپ ایک گھنڈے تک کارڈ ڈائیونگ کا مساہ لے سکتے ہیں well basically یہ کار کمپلیٹلی یوزلیس ہے لیکن بہرحال اس کے باوجود اس سب مرین کار کی پرائز دو ملین ٹالرز ہے منی ٹرکس دوستو ٹرکس دنیا کی سب سے لارج وہیکلز میں سے ایک ہیں لیکن ایک کمپنی ایسی ہے جو ان یوز ٹرکس کے منی ورشنز بناتی ہے یہ جو ریلسٹک ٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسی یہ ریال ٹرک ہوں پر اصل میں یہ ایک سمال وہیکل ہے جسے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ان ٹوائی ٹرکس کو آئرلینڈ کی ایک کمپنی سکیل ریگز مینفیکچر کرتی ہے ان ٹرکس کا ڈیزائن بلکل اصلی لارج وہیکل جیسا ہوتا ہے ایون ان کی ہر ایک چیز کو سیم ٹو سیم ریال ٹرکس کی طرح برایا گیا ہے جن بچوں کو بڑی گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے یہ منی ٹرکس کسی جاتو سے کم نہیں ہیں ان ٹرکس کو بیٹری سے باور دی جاتی ہے اور جب اسے چلایا جاتا ہے تو یہ بلکل ریال ٹرک کی طرح ہی لگتا ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 6 کلومیٹر پر آر ہوتی ہے اور آپ بلیب نہیں کریں گی کہ ان کے اندر ایسا ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے کہ جب اس منی ٹرک کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو یہ بلکل اصلی ٹرک کے انجن کی طرح ساؤنڈ بھی نکالتا ہے جس سے بچوں کو اور بھی زیادہ ریال فیل آتی ہے یہ ٹوائی ٹرکس واقعی میں انکریڈیبل ہیں رچ موپیٹا دوستو شاید آپ میں سے کئی لوگ جانتی ہوں گی کہ پرانے دور میں ٹائنی اور ٹری ویل کارز بنائی جاتی تھی یہ جو انجیوزول کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے یہ دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے چھوٹی گاڑیوں میں سے ایک ہے اس ٹری ویل کار کو ایک ڈیسائنر ایگن برنچ نے نائنٹین فیفٹی سکس کے دور میں بنایا تھا اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود یہ وہیکل پچاس کلومیٹر کی سپیڈ سے جل سکتی تھی یہ کار صرف چھے فوٹ لمبی اور تین فوٹ اونچی ہوتی ہے اس کے اندر مشکل سے ایک شخص بیٹھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کار میں سٹیری کی جگہ ایک ہینڈل لگایا گیا تھا نائنٹین فیفٹی سکس میں اس طرح کی صرف چودہ گڑیاں ہی منفیکچر کی گئی تھی اس مایکرو کار میں فیفٹی سی سی کا انجن لگایا گیا تھا اور یہ صرف تین گیرز پر چلتی تھی well as you can see کہ یہ گاڑی کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اسے کسی نبائی نہیں کیا تھا اس وقت اس کار کی پرائس صرف دو سو پاؤنڈ ہوتی تھی پر آج دنیا میں ایسی صرف پانچ ہی کارز بچی ہیں اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج اس گاڑی کی قیمت ایک لاکھ چھتیس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے لیکن بارحال یہ کار آج بھی یوز لیس ہے بیجر اسارٹ ٹینک دوستو اگر ٹینک کی بات کریں تو ان کا نام سنتے ہی ایک ہیوڈ آمڈ وہیکل کا تصور آتا ہے افکورس ٹینک آرمی کی سب سے پاورفل وہیکلز میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس طرح کا ٹینک دیکھا ہے یہ جو ٹائنی ٹینک آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ گلاس میں تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ٹوائی ہو لیکن یہ ایک ریل اور فلی فنکشنل ٹینک ہے یہ دنیا میں آج تک بنایا جانے والا سب سے چھوٹا ٹینک ہے اسے آرمی وہیکلز بنانے والی ایک کمپنی ہاؤ اینڈ ہاؤ نے ڈیسائن کیا ہے اس کی صرف شیفی ٹینک جیسی نہیں ہے بلکہ یہ بلکل ایک ریل ٹینک کی طرح کام بھی کرتا ہے فرسٹ او فال یہ وہیکل بولٹ پروف ہے اس کے علاوہ یہ سمال بلاسٹ بھی کر سکتا ہے اور ایون سمال کیلیبر راؤنڈز بھی شوٹ کر سکتا ہے مور ور اس کی باڈی اتنی سالیڈ ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے کسی بھی دروازے کو توڑ کر بریج کیا جا سکتا اس ٹینک کا سائز صرف تین شہر یا تین فوٹ ہوتا ہے اور اسے گیمیس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے آپ بلیو نہیں کریں گی کہ امریکہ قلعہ کے کیلیفونیا میں سوارٹ ٹیمز باقاعدہ مشنز کے لیے اس کا استعمال کرتی ہیں یہ ریالی انبلیویبل ہے جی ایم فائر برڈ 3 دوسرے یہ جو یونیک کار آپ دیکھ رہی ہیں پہلی بار اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے ایک جیٹ روڈ پر جل کر آ رہا ہو اگر یہ روڈ پر جا رہی ہو تو کئی لوگوں کو ایسا لگے گا جیسی ایک ایلین سپیس شپ ہے جسے کسی نے ٹائر لگا دیئے ہو اس انجیوزول کار کو 1958 میں ڈیسائن کیا گیا تھا اسے ایک فیمس انجینئر ہارلی ایرل نے بنایا تھا دنیا میں آج تک اس جیسی ویرڈ کار نہیں بنای گئی دور سے یہ ایک سپیس شپ جبکہ قریب سے یہ کسی فائیڈر جیٹ کی طرح لگتی ہے اس کے اندر دو لوگ ٹریول کر سکتے ہیں اس کے روف کو ایک جیٹ کی طرح گلاس شیپ دی گئی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دو الہد الہدہ گلاس ہوتے ہیں اٹھ میل سفر کے دوران ڈرائیور اور پیسنجر آپس میں بات نہیں کر سکتے صرف اتنا ہی نہیں اس کا ڈرائیوین سسٹم اور گیر ہینڈل بھی بہت ہی یونیک ہوتا ہے اس جیٹ کار میں دو سو پچیس ہورس پاور کا ٹربائن انچر لگایا گیا تھا اور یہ گاڑی تین سو اکیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چل سکتی ہے ویل اتنی فاسٹ سپیڈ میں تو آپ جیٹ کی فیلنگ تو لے ہی سکتے ہیں ریوائے دو سو کار مینفیکچرز ہر سال نئی نئی ڈیزائنز کی کارز بناتے ہیں تاکہ کسٹمرز کو ایٹریکٹ کیا جا سکے لیکن کبھی کبھار یہ ڈیزائنز بری طرح فیل بھی ہو جاتے ہیں یہ جو یونیک اور چھوٹی سی کار آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک انڈین کمپنی مہندرہ الیکٹرک نے دو سار ایک میں بنانا سٹارٹ کیا تھا یہ ایک الیکٹرک کار ہے جو کہ نارمل بیٹریز پر چلتی ہے شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے پر آپ اس کاری کو اپنے موبائل کی طرح گھر پر سمپلی پلگ کے ذریعے بھی چارج کر سکتے ہیں ایک دفعہ فولی چارج کرنے کے بعد یہ لگاتار چونسٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے اور اس کی میکسیمم سپیڈ ستر کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی تھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ کار لانچ ہوئی تھی تو اسے دنیا کی سب سے ورس کارز میں سے ایک قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس کا ڈیزائن بلکل انکمفرٹیبل اور بہت ہی عجیب تھا لیکن اس کے بابا جو دوزار بارہ تک مہندرہ کمپنی نے ایسی چار ہزار چھے سو گاڑیاں ورڈ وائیڈ سیل کی تھی اس کار کی ہائٹ صرف چار فٹ ہوتی ہے کمپنی کے مطابق اس میں دو پڑی اور دو بچے بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں ویل ڈسپائٹ ایٹس اگلی لوگ شہر کے اندر چلانے کے لیے یہ گاڑی بیسٹ ہے او ایم فی کار دوسرے ہی جو کلاسک اوڈ کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لوگ تو بلکل نارمل پرانی گاڑیوں جیسے ہی لگتی ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسا فیچر تھا جو آج بھی کسی گاڑی میں نہیں ہے یہ کار روڈ کے علاوہ پانی پر بھی چل سکتی ہے اس انجیوشول کار کو سن 1961 میں بنایا گیا تھا یہ ایک ہی وقت میں کار اور بوٹ دونوں کا کام کر سکتی تھی دیکھنے میں تو یہ آڈیا بہت ہی کول تھا لیکن اس کار میں بہت کچھ غلط تھا 1961 میں سب سے پہلے یہ کار نیو یورک کے ایک آٹو شو میں انڈریوز کروائی گئی تھی فرسٹ گلاس میں تو کار لورز اسے دے کر شاک ہو گئے تھے پر یہ کار ریزائنز تین ریزنز کی وجہ سے فیل تھا فرسٹ او فال اسے ریجسٹر کرواتے وقت دو انشورنس پولیسز لینی پڑتی تھی ایک کار کی اور دوسری بوٹ کی اس کے علاوہ جب اسے پانی پر چلایا جاتا تھا تو صرف ایک سوئم کے بعد اس کی سیٹ چینج کرنی پڑتی تھی کیونکہ پانی اس گاڑی کے اندر آ جاتا تھا اس کے علاوہ دریا سے نکلنے کے بعد اسے ڈرائے کر کے گریز کروانا لازم تھا ورنہ یہ روڈ پر نہیں چل سکتی تھی سو بیسیکل یہ کار صرف سر کا پین تھا اس لیے آئیڈیا بری طرح فیل ہو سپلینٹر دوستو دنیا کی ہر کار میٹل سے بنای جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی لکڑی سے بنی ہوئی کار دیکھی ہے یہ جو سپورٹس کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پوری بوڈی اور ایون سسپینچن کو بھی لکڑی سے بنایا گیا ہے سننے میں ترے بات امپوسیبل لگتی ہے بھئی یہ کار ریل ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس وڈن کار کی سپیڈ ایک لیمبرگینی اور پورچ کی سپر کارز کے برابر ہے اسے بنانے کے لیے مختلف درختوں کی ہائی کوالیڈی وڈز کا استعمال کیا گیا ہے اس کار میں 4.6 لیٹر کا 8 سلنڈر انجن لگایا گیا ہے جو کہ دو ٹربو سپر چارجرز کے ساتھ آتا ہے اس پاورفل کار میں 600 ہارس پاور کی طاقت موجود ہے جو اسے ہوا کے سپیڈ سے چلنے میں مدد کر دی اس کے لیے اس کار کی لکھ بھی بہت ہی کول ہے سپلنٹر دنیا کی وہ واحد کار ہے جسے لکڑی سے بنایا گیا ہے اور اس کے موسٹلی پارٹس کمپلیٹلی ہینڈ میڈ ہے یہ کار واقعی میں انکریڈیبل ہے